السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی والمرسلین نبینا محمد وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد معزز سامین بینی من لی بھائیو ہم میں سے ہر انسان یہ امید لگائے ہوئے ہے اور لگانا بھی چاہیے کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہمیں جنت اور جنت کی نعمتیں ملیں گے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ عارضو کرنا اور بات ہے تمنایں کر لینا اور بات ہے لیکن صرف تمنا سے یا عارضو کرنے سے انسان کو کوئی چیز نہیں حاصل ہوتی ہے بلکہ اس کے لیے کچھ تغو دو کرنا ہوتا ہے کچھ عامال کرنے ہوتے ہیں جس کے کرنے کی بنیاد پر وہ چیز جو اس کا ٹارگٹ ہے جو حدف ہے جو مقصد ہے اسے وہ پا لیتا ہے تو اگر آپ جنت چاہتے ہیں جنت کی نعمتوں کو چاہتے ہیں تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آسان نسخہ جسے آپ اپنا لیجئے تو آپ جنت میں جا سکتے ہیں یہ وہ چار چیزیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کے اندر یہ چار چیزیں اکٹھی ہو جائیں جمع ہو جائیں تو وہ جنت میں چلا جائے گا اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے صحیح مسلم کی وہ حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب فضائل صحابہ باب من فضائل ابی بکن صدیق رضی اللہ عنہ میں ذکر کیا ہے حدیث نمبر 6333 63333 حدیث حدیث کے روایت کرنے والے معروف صحابی رسول ابو حرر رضی اللہ عنہ ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ من اسبہ من کل یوم سائمہ تم میں سے کس نے آج صبح کی ہے اور وہ روزے سے رہا ہو قال ابو بکر انا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول روزے سے ہوں قال فمن تبع من کم اليوم جنازہ کہا تم میں سے کون انسان ہے جو آج جنازے کے ساتھ نکلا ہے جنازے کے ساتھ قبرستان گیا ہے قال ابو بکر انا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال فمن اطعم من کم اليوم مسکینہ تم میں کوئی ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہو قال ابو بکر انا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اللہ کے رسول میں ہوں کہ میں نے آج مسکین کو کھانا بکھلایا ہے کہا تم میں سے کون انسان ہے جس نے آج کسی مریض کی کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے بیمار پلسی کی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی بیمار پلسی بھی کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمعنا فمرئن الا دخل الجنہ جس انسان کے اندر یہ خوبیاں اکٹھیں ہو جائیں جس انسان کے اندر یہ خوبیاں پائیں جائیں تو وہ جندت میں داخل ہوگا سبحان اللہ اللہ کا فضل دیکھئے اللہ کا احسان دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزیں پوچھیں اور چاروں چیزیں کرنے والے کون تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اس لئے اگر آپ بھی جنت کے خواہاں ہیں جنت کی نعمتوں کی پانے کے امید لگائے ہوئے بیٹھے ہیں تو آپ یہ اپنا معمول بنا لیجئے آپ روزہ بھی رکھئے اور آپ جنازہ ہو جنازے کی پیچھے بھی چاہیے جنازے کو قبرستان تک پہنچائیے اس کے جنازے کی نماز میں اور دفن میں شریف ہوئیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے آپ مسکنوں لاچاروں کو کھانا بھی کھلائیے اور یہ ہے کہ جب کوئی انسان بیمار ہو اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیے تو یہ چار عمل روزہ رکھنا جنازے کی پیچھے جانا اور مسکین کو کھانا کھلانا اور بیمار کی بیمار پرسی کرنا یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ چار چیزیں آپ کر لے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ جنت کی نعمتوں کے اور جنت میں جانے کے حق دار ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما اور یہ خوبیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں دیں مقام عطا فرما قائد مقام عطا فرما یقینا آئی ساتھ جڑیں یقینا